رات کو جلدی سونے کا احتمام کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے کہ جلد سے جلد سو جائے حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد باتچیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے ہاں اگر کوئی دینی یا دنیاوی ضروری کام ہو ضروری مجلس ہو یا ضروری گفتگو ہو تو پھر گنجائش ہے لیکن خامخا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یا فون میں لگ کر یا ہوتل میں یا دھابوں پر جا کر یا ایسے چوراہوں پر جہاں پر سارا مجموعہ ہوتا ہو رات کے وقت بازار سجایا جاتا ہو ایسی جگہوں پر جانے سے اجتناب کیا جائے بچا جائے حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ رات کو جلدی سو جائے گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کر دینا چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اغلق البابا کہ جب تم میں سے کوئی رات کو سو جائے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے دروازہ بند کرے اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا برطن ڈھاگ دو برطن مشکیزہ ڈھاگ دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنا چراغ بجا دو زائد لائٹیں ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے باوزو سونا چاہیے جب تم اپنے بستر پر آنے لگے حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز کی طرح اچھی اچھا وضو کر لیا کر ہاتھوں میں چکناہٹ ہوتی ہے آدمی کھانے سے فارغ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز کا استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی خوشبوں ہاتھوں سے آنے لگتی ہے تو اسے اچھی طرح دھو لینا چاہیے دھو کر ہی سونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ ہو اور وہ اس کو نہ دھوئے پھر کوئی تکلیب پہنچ جائے کوئی مسیبت پہنچ جائے کوئی عیسیٰ پہنچانے والا تکلیب پہنچانے والا جانور آ کر کٹ لے دس دے تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے اپنے آپ ہی کو کوسے کسی پر غصہ ظاہر نہ کرے اس لیے کہ اس نے اپنی غلطی کی بنا پر یہ تکلیب جھیلی ہے بستر اچھی طرح جھاڑ کر سونا چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص سونے کے لئے اپنے بستر کے قریب آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی تہبن کے اندرونی حصے سے بستر کو جھاڑ لے کوئی کپڑا اس طرح رکھ دیا جائے جس سے بستر کو صاف کیا جائے جو بیرشیٹ یا کوئی کپڑا چادر وغیرہ بستر پر بچھایا جاتا ہو اس کو اچھی طرح جھٹک کر اچھی طرح صاف کر کے سویا جائے ہو سکتا ہے کوئی موزی چیز کوئی تکلیف پہنچانے والا جانور اور کوئی پتنگا اس میں موجود ہو اور بھر آدمی آرام کر لے ویسے ہی سو جائے اور اس کو تکلیف پہنچ جائے سرما لگانا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے اثمد سرما لگایا کرتے تھے عورتیں دن میں بھی لگا سکتی ہے رات میں بھی لگا سکتی ہے لیکن مردوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ رات کے وقت سونے سے پہلے اسمد سرما لگا ہے اسی طرح سونے سے پہلے توبہ کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دن بھر کے گناہوں کی معافی تلافی صلح اور صفائی کر کے سونا چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بستر پر جاتے وقت استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الیہ تین مرتبہ پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں اگرچہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اگرچہ تہ بہ تہ جمع ہوئے ریت کے ذرات کے برابر ہوں اگرچہ دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہوں دل کو کینے اور حسد سے پاک کر کے سونا چاہیے تحجد کی نیت کر کے سونا چاہیے جو مسنون دعائیں ہیں اس کا احتمام کرنا چاہیے آیت القرصی پڑھ کر سونا چاہیے سور بقرہ کی آخری دو آیات اسی طرح سور کافرون سور اخلاص اور سور فلق سور ناز پڑھ کر پورے بدن پر ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیرنا چاہیے حدیث میں ہیں حضور علیہ السلام کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لئے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتیلیوں میں سور اخلاص اور معوضتین پڑھ کر پھونکتے سور فلق اور سورت ناز پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے پھونکتے پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا سارے جسم پر پھیرتے سور علیہ السلام سور ملک پڑھ کر سونا چاہیے داہنی کروٹ پر سونا چاہیے اسی طرح نیند آنے تک اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنا چاہیے نیند کے نہ آنے پر جو دعائیں حدیث کی کتابوں میں منقول ہے اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کلی جارم من شر خلق کا کلیہم جمیعاً ان یفرط علیہ احد منہم او ان یبغی عز جاروکا وجل ثناؤکا ولا الہ غیرکا ولا الہ الا انت یہ دعائیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں ان دعاؤں کا احتمام کرنا چاہیے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے شکایت کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے رسول مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے بستر پر لیٹا کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کر تجھے نیند آئے گی تو یہ دعا حضور علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ عنہ کو بتلائی تھی اسی طرح آنکھ کھلنے پر مسواک کرنا آندھے مو نہیں سونا چاہیے آندھے مو سونے کی اگر عادت ہو تو اس بری عادت کو ختم کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آندھے مو سوئے ہوئے شخص کو دیکھ کر فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں فرماتے ہیں یہ مکروح عادت ہے بری عادت ہے اس سے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی